موسیقی سر یہ سب کا مائک میوڈ کر دیں پلیس سکرین نہیں آ رہے ہیں یہ بٹا تین ہمارے ٹیکسز کے قانون ہیں یہ ہمارے بیٹا سلیبس میں شامل ہوں گے اور یہ بیٹا امنڈیڈ اپ ٹو امنڈیڈ اپ ٹو بیٹا ہوں گے تیس جون دو ہزار اکیس بیٹا کلیر ہے اس میں بیٹا ہم آگے بڑھتے ہیں اچھا اب بھی میں بیٹا ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو میں یہاں پہ ڈرا کر کے ایک بات اپنے آگے ہم بڑھاتے ہیں وہ ہم نے بیٹا لازٹ ٹائم میں ڈسکس کیا تھا زبانی لیکن آج میں اس کو تھوڑی سی نام پہ ایک ہلکی سی ڈکچر ڈرا کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اس سے آپ تھوڑا سا کلیر ہو جائیں گے کہ بیٹا ہمارے فور فیڈرل ٹیکسز ہیں جن کو ہمارا ایف بی آر جو ہے نا وہ ڈیل کر رہا ہے فور فیڈرل ٹیکسز جن کو ہمارا ایف بیٹا ہمارا جن کو ہمارا ایف بیٹا ہمارا ایف بیٹا ہمارا ایف بیٹا ہے یہ بیٹا چار فیڈرل ٹیکسز کو ہمارا ایف بی آر ڈیج کر رہا ہے جس میں انکم ٹیکس سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی یہ بیٹا آئی آر ایس کی ڈومین میں ہے جس کے آپ ایسپائرنٹس ہیں آپ کینی ڈیٹس ہیں انشاءاللہ ہماری تیر ساری دعائیں آپ کے ساتھ اللہ تعالی آپ کو کام جاب کرے یہ ان لینڈ ریونیو سروس کی ڈومین میں آتا ہے انکم ٹیکس سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ان تین ڈپارٹمنٹ ان تین ٹیکسز کو جنریٹ کرنا یعنی ان تینوں کے متعلق ٹیکس لگانا بھی اور اکٹھا بھی کرنا ریونیو جنریشن پلاس کولیکشن یہ بیٹا ڈومین ہے آئی آر ایس کی ان لینڈ ریونیو سروس کی جو ابھی سی ایس ایس کے اندر بھی آپ کوپیشنل گروپ یہ آئی آر ایس ہے پرانا انکم ٹیکس گروپ ہوتا تھا اچھا اب بیٹا آخری جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹی ہے ٹیک ہے بیٹا یہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے ریلیٹڈ جو ڈومین ہے یہ ہمارے کسٹم ڈپارٹمنٹ کی یہ بیٹا دونوں ونگز ہیں ایف بی آر کے فیٹل بورڈ آف ریپ آئی آر ایس بھی اور پی سی ایس بھی پاکستان کسٹم سروس بھی پاکستان کسٹم سروس is dealing only one tax that is custom duty and legal domain of irs to generate and collect revenue regarding these three taxes income tax sales tax اچھا اب بیٹا میں اسی سے ہی تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ income tax بیٹا ہے direct tax بہت زیادہ unfortunative بیٹا ہمیں کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے زندگی میں یہ میری ایک آپ لوگوں سے request ہے اپنے آپ کو بیٹا بہتر کرنا کسی کے اوپر تنقید کوشش کریں کم سے کم کریں لیکن چونکہ یہ کبھی بھی taxation of پاکستان ہمارے curriculum کا باقیدہ حصہ ہی نہیں ہے up to graduation یہ ایک آنف آرچونیٹ ہے کہ developed countries میں یہ بچوں کو early stage پہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ what is taxation taxation کسی state کے لیے کیوں important ہے لیکن ہمارا علمیہ ہے کہ ہمارے graduation تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ taxation ہے کیا یہ ضروری کیوں ہے state کے لیے اس کا basic knowledge تو بیٹا ہونا چاہیے بلو it is our national and legal responsibility اگر ہم نے as a developing state یا بیتری کی طرف جانا ہے تو مطلب we have to improve this department کیونکہ بیٹا آپ دیکھو آپ کے کوئی عزیز رشتہ دار یورپ میں بیٹھے ہوئے تو وہ کہتے ہوں گے کہ ادھر والا ٹیکس بہت documented ہے ساری چیزیں اور ہم آنف آچونیٹری ابھی مطلب different environment میں لیکن ہم اپنے سبجیکٹ پہ آتے ہیں بیٹا تو ہمیں یہ confusion ہوتی ہے کہ ڈیریکٹ ٹیکس کیا ہوتا اور انڈیریکٹ کیا ہوتا ہے ہم اپنی اصل بات پہ آتے ہیں بیٹا انکم ٹیکس ڈیریکٹ ٹیکس ہے میری عامدن ہے دس لاکھ روپیا مجھے ٹیکس لگے گا میری جیب سے جائے گا میری عامدن بیس لاکھ ہو جاتی ہے مجھے زیادہ ٹیکس لگے گا میری عامدن ایک کروڑ روپیا ہو جاتی ہے میں ایک اور سلاب میں چلا جاؤں گا مجھے زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا میری انکم بھی بڑے گی میرا ٹیکس بھی بڑے گا پروگریسیو فارم آف ٹیکسیشن ہے جیسے جیسے انکم بڑے گی ویسے ویسے ٹیکس بڑے گا لیکن ہے یہ ڈیریکٹ ٹیکس بیلت ٹیکس بھی ڈیریکٹ ٹیکس ہوتا ہے بیلت ٹیکس ختم کر دیا مشرف صاحب نے کیوں ختم کر دیا وہ ایک الاغی ڈیپیٹ ہے لیکن وہ ڈیریکٹ ٹیکس تھا کہ فلان لیمٹ سے اوپر اگر کسی بندے کے پاس ایسٹس موجود ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس دینا ہے اس نے وہ ویلت ٹیکس بھی ڈیریکٹ ٹیکس کی یہ کٹیگری ہے تو بیٹا سیلز ٹیکس انڈیریکٹ ٹیکس ہے اس کا کیا مقصد ہے کہ بیٹا یہ ایک ڈسٹر ہے اس کی جگہ پہ میں رکھ دیتا ہوں کہ میں ابھی کہتا ہوں آفس بوائی کو بچے کو وہ لے آتا ہے جب میں اس کی پرائیس دیکھتا ہوں تو اس کے اندر سترہ پرسنٹ ٹیکس شامل ہے وہ میری جیب سے نکل رہا ہے اور کوکا کولا کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ مجھے سٹیٹ کو جمع کروا ہے یہ کنزیومر بیس ٹیکس ہے اور یہ بیٹا انڈیریکٹ ٹیکس ہے یعنی جس سے وصول کیا جا رہا ہوتا ہے ایکٹلی وہ کنزیومر پے کر رہا ہے اس کو لیکن گورنمنٹ تو اب زیاری بات ہے ایک ایک بوتل پینے والے بندے سے تو سترہ روپے نہیں لے سکتی قانون یہ بنا ہوا ہے کہ جو مینوفیکشنر ہے جب وہ بیوریج بنائے گا کول ڈرنک بنا کے سو کارٹن اپنی فیکٹی سے باہر نکالے گا تو وہ میک میں کو سو کارٹن کے اوپر ٹیکس دے گا لیکن کیا وہ سو پر دیتا ہے یا سو میں سے دس کارٹن پر دیتا ہے اور نائنٹی بغیر ہی اندراج کی یہ مارکٹ میں سیل کرتا ہے بیٹا اور اس کا ٹیکس بچا لیتا ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن یہ بیٹا انڈیریکٹ ٹیکس ہے یہ پہلا ایک کنسیپٹ میں آپ کو یہاں پر کر دوں اسی ڈائیگرام سے آگے ہم چلتے ہیں ایک بیٹا بھی یہاں پہ آ جائے گی جو ہم نے بات کی ہے ریجسٹریشن کی انکم ٹیکس میں نمبر ہوگا نیشنل ٹیکس نمبر جس کو آپ کہتے ہو آپ پڑھیں گے دوسری ایک ٹرمنالوجی آپ سنیں گے ایک ٹیکس پیر لیسٹ جو بندہ بیٹا اپنی ٹائم پہ ریٹن جمع کروا رہا ہے تو بھو ایٹی ایل میں ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ میں شامبر لائے سیلز ٹیکس میں بیٹا ریجسٹریشن ہوگی ایسٹی آ رہے ہیں سیلز ٹیکس ریجسٹریشن نمبر ہوگا اور بیٹا فیڈرل اکسائز میں بھی ایم آئی کلیر اچھا بیٹا آگے ہم بڑھتے ہیں اچھا اس سے بیٹا ہم آگے بڑھتے ہیں اس کی ٹائیگرام کی ہی ہی ہیلپ سے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ اب بیٹا جو انکم ٹیکس ہے اس کی ریٹرن آئے گی سالانہ اینولی مثلا میں نے بیٹا یکم جولائی دو ہزار بیس سے لے کر تیس جون دو ہزار اکیس تک اسمائل دانش کی جتنی آمدنی تھی نیٹ انکم میں تو سرکاری ملازم ہوں جو مجھے تنخواہ ملتی ہے وہ میاں صاحب پہلے ہی کاٹ لیتے ہیں میرا ٹیکس دو اچھا جی میاں صاحب کاٹ کے مجھے دے دیتے ہیں تو میں اپنی سال کی سٹیٹمنٹ نکلواتا ہوں کہ مجھے اتنی سیلری ملی ہے میری گراس سیلری سے اتنی میری ٹیکس کی ڈیڈکشن ہو گئی ہے اور جب بیٹا مالی سال کلوز ہوتا ہے اس کے نائنٹی ڈیز تک لیگلی ہم نے اپنا انکم ٹیکس کا گوشوارہ جس کو انکم ٹیکس ریٹرن کہتے ہیں وہ بیٹا ہم نے جمع کروانی اب اس میں لیٹسٹ قانون کیا ہے کہ ہم بیٹا انکم ٹیکس ریٹرن کے ساتھ بیٹا جمع کروائیں گے ویلٹ سٹیٹمنٹ یہ بیٹا وہ گنیادی کنسیپٹ ہیں وہ آپ کو آگے بڑا ہیلپ کریں گے ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے آپ نے بیٹا گوشوارہ جمع کروایا ساتھ آپ نے اپنی ویلٹ سٹیٹمنٹ جمع کروانی ہے سال کی آپ نے جمع کروا دی ہمارے ہاں چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں یو ایس اے ایس یو ایس اے ایس یونیورسل سیلف اسیسمنٹ سکیم کہ جو بیٹا ہم میں نے ڈیکلیر کر دیا کہ جی میری آمدن تو پانچ لاکھ روپیہ سال کی تو قانون نے بیٹا وہ چیز مان لینی ہے کہ جی اسمائل دانش کی جو فرسٹ انفیرنس لا نے ڈرائیو کرنی ہے نا کہ جی جو اسمائل دانش ایکس وائی زی نیا شفی کوئی بھی ٹیکس پیر اپنا گوشوارہ دے رہا ہے تو دیٹ اس کریکٹ اب ڈیویلپٹ کنٹریز میں یہ چیز موجود اب ہمارے ہاں بھی قانون یہ ہے ہم دے دیں گے اب اس میں آگے بیٹا کمپیونٹر میں ایک رینڈم بیلٹنگ میں سیلیکشن ہوتی ہے کچھ سیلیکٹیو لوگوں کی ان کا آڈٹ ہوتا ہے سال کا اب فار اگزیمپل اس میں سے کچھ لوگوں کا آ جائے گا بیٹا آڈٹ آڈٹ میں بیٹا میں کہتا ہوں میری آمدن پانچ لاکھ ہے میں نے اس سال میں کوئی چیز خریدی ہے بیچ لاکھ کی گاڑی خریدی ہے میں نے بیٹا اکسائز ڈپارٹمنٹ جو سبائی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ اپنے نام پہ گاڑی ریجسٹر کروا لی جائے میک میں کو میں نے بتایا کہ میری تو آمدن ہی پانچ لاکھ تھی تو چار لاکھ روپیہ میرے گھر کا خرچہ ہے تو لاکھ روپیہ اسی سال میں میں نے بیٹا بیچ لاکھ روپیہ کی گاڑی خرید لی میرا نام آ گیا آڈٹ میں تو اب آپ کی بیٹا کارروائی شروع ہو گئی انسپیکٹر صاحب کی بھئی ان کا ریکارڈ دیکھو اس کے پاس یہ بیچ لاکھ آیا کہاں سے یہ بیٹا فلو چارٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے جو بچے شروع میں پوچھنا تھے نا کہ سر ہم اس کو کریم کریں گے بیٹا کریم کرنے سے معاملہ حال نہیں ہوگا وہ بیٹا آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے اور وہ ہم نے انشاءاللہ نہیں کرنے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے انسانی کہ آپ کو بہتر گائیڈ کیا جائے اور آپ کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کام یاب کرے گا یہ بیٹا میں ایک 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 ایسیمپل دے رہا ہوں جسٹ فار ای لائٹر نوٹ کوئی بھی ڈسکریپینسی کسی بھی ٹیکسپیئر کی آڈٹ ہوگا اس آڈٹ میں کوئی بھی ڈسکریپینسی نکل سکتی آئے تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیسمنٹ آرڈر یہ بیٹا مابی جیسے نا کچھ چیزیں ختم کرنے لگاؤں یہ تھوڑا سار نا بات آگے جو ہم نے زبانی کی ہے نا وہ آپ کو سمجھ جائے آڈٹ ہوگا بیٹا اس کے بعد بیٹا ہوگئی اسٹیسمنٹ یعنی نئی اسیسمنٹ ہو اس بیٹا نئی اسیسمنٹ کو ہم ری اسیسمنٹ بھی کہتے ہیں یہ ایک جگہ کہ آپ امنڈمنٹ بھی پڑے آڈٹ میں بیٹا میں نے جو ڈیکلیر کیا تھا اس کو میں نے چینج کار دیا ری اسیسمنٹ کار دی تین سال بعد میری اسی سال میں کوئی اور چیز نکل آئی تو محکمہ کے پاس پانچ سال کا اختیار ہوگا محکمہ میری اسی ڈسکریپینسی کو میرے اس لیگل فالٹ کو دوبارہ امنڈ کر سکتا ہے مجھے ٹیکس لگا سکتا ہے وہ امنڈمنٹ ہو جائے میری امنڈمنٹ ہو گئی جی مجھے وہ بیس لاکھ کا میں سورس نہیں بتا سکا مجھے پچیس فیسد وہ بیٹا جب پچیس فیسد ٹیکس لگے گا تو محکمہ مجھے ریکووری کا نوٹس بیجے گا جہاں سے بیٹا پھر آگے شروع ہو جائے گی بات ریکووری کے ساتھ ہی بیٹا بات شروع ہو جائے گی اپیل ون ٹیکسی دائشن ہمارے ہاں سیول آفینس ہے ابھی کچھ اس میں پروویجنز کریمنل آفینس کی ڈالتے جا رہے ہیں سر یہ اسیسمنٹ پالا پارٹ سر کھینڈی اگر ریپیٹ کر سکے جی بلکل میں بیٹا لازمی کر دیتا ہوں کوئی بیٹا میں نے آپ کو ایک اگزیمپل دی چھوٹی سی جسٹ فاری لائٹر نوٹ کہ میں بیٹا اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے پانچ لاکھ پر بیٹا ریٹرن جمع کروا دی میری اس سال میں کوئی انویسٹمنٹ سی دو ملی ہے میک میں کو پتا چل گیا میرا اس سال کا کمپیٹر میں رینڈم بھی بیلٹنگ میں آڈٹ بھی آ گیا پاکستان میں دس لاکھ لوگوں نے گوشوارا دیا اس میں بیٹا دو پرسنٹ لوگ آیا تو اتفاقن میرا نام بھی آ گیا تو میٹ ماں بیٹا تھرڈ پارٹی انفرمیشن ہم اس کو کہتے ہیں وہ منگواتا ہے بہت الف سرکاری سوری اداروں سے جب کسی کا آڈٹ کرتے ہیں تو بدل اس کے بینک بیلنس کتنے ہیں اس کے بینک اکاؤنٹ کتنے ہیں اس نے آؤٹ آف کنٹری کوئی وزٹ تو نہیں کیے اس کے بچے کہاں پر پڑتے ہیں تو یہ بیٹا ٹیکس دپارٹمنٹ کے پاس اختیارات بہت زیادہ ہیں اگر ان کو عملی طور پر استعمال کیا جائے تو پھر بیٹا ہمیں ہر چیز کا جو ہے نا وہ حساب دینا بھی پڑے گا اور رکھنا بھی پڑے گا سر سوری سر میرا یہاں پہ اس پانٹ بھی ایک کسچن ہے سر بیٹا ایک منٹ مسئلہ وہ بات اپنی بیٹا کوئی بھی بیٹا اجیکشن میری فائل میں نکل آیا تو دپارٹمنٹ کے پاس بیٹا اختیار ہے کہ جو میں نے ڈیمڈ اسیسمنٹ کی تھی یعنی میں نے جمع کروا دی میری وہ سسٹم نے قبول کر لی دیو ٹو یو ایس ایس یونی برسل سیلف اسیسمنٹ سکیم یہ ہمارے لاکھ سپیٹ ہے کہ پہلی دفعہ جو ٹیکس پیٹ دے دے وہ مان لے بغیر کسی اجیکشن کے بغیر کسی بیٹا ریجیکشن کے بعد میں بیٹا کوئی چیز نکل آئی تو پھر وہ ہو جائے گی ری اسیسمنٹ جو پہلے ڈیمڈ اسیسمنٹ سی نا بیٹا وہ ری اسیسمنٹ ہو گئی پانٹ سال کے اندر بیٹا اس میں کوئی اور میرے خلاف کوئی چیز ایسی نکل آئی فار اگزیم پر میں مثال دیتا ہوں میں نے چلتا ہے جی بیٹا دیپارٹمنٹ کو پتا کیسے چلتا ہے کوئی بھی ڈسکریپینسی اگر اچھا بیٹا question آپ نے کیا اس میں بیٹا information کے دو سورس ہیں primary sources دو ہیں ایک سورس بیٹا آج کالا ہے اس کو ہم third party information کہتے ہیں یعنی ہم بیٹا جب کسی کا audit کرتے ہیں تو سرکاری اداروں سے بیٹا اس کا data مگواتے ہیں یعنی اگر میں سیال کوٹ کا بیٹا رہنے والا ہوں شناختی card دے کے جو مقامی سب ریڈیسٹرار ہے وہاں سے پتا کروایا جائے گا کہ دانش کے نام کون کون سی زمین ہے اکسائی دیپارٹمنٹ سے بیٹا پیٹی فارم لیا جاتا ہے سٹیٹ بینک کو بیٹا لیٹر لکھے جاتے ہیں نادرا کو لیٹر لکھ کر فیملی ٹری بیٹا مگوائی جاتی ہے وہاں سے بیٹا میرے سارے بینک اکاؤنٹ نکل آتے ہیں پورے پاکستان میں اگر کہیں بھی آئے تو ہم ڈیٹا لے سکتے ہیں ہمارا ایک سیکشن ہے بیٹا 176 income tax ordinance کا سیکشن بڑا مشہور سیکشن ہے اس کے تحت بیٹا commissioner inland revenue کے پاس اختیار ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی ادارے سے کسی taxpayer کے متعلق correspondence کر سکتا ہے اور وہ information بیٹا اس سے لے سکتا ہے تو secondary بیٹا ہمارا source ہوتا ہے local audit کرنا نا جیسے بیٹا بڑی شاپ کا ہے بڑے لیول پہ بیکری ہے بڑا مار سپر سٹور ٹائپ ہے تو بیٹا لکھ دیتا ہے میری تو پورے سال کی سیل ہے بیس لاکھ روپیہ بیٹا بیس لاکھ کی سیل کا کیا مطلب ہے کہ اس کی تو پھر بیٹا ڈیڑھ لاکھ روپیہ سیل ہوئی پورے مہینے کی تو مہینے میں وہ بیٹا پچیس دن چوبیس دن کام کرتا ہے تو ہم بیٹا سادہ سا کلپ لیٹر آپ دو نوجوان جائیں گے اس کا کلپ لیٹر ماریں گے ساتھ اس کو دبکہ ماریں گے بھئی ہم ایک گھنٹے میں بیٹھیں آپ نے ایک گھنٹے میں پچاس ہزار کی سیل کر لی جائے اور آپ پورے مہینے ایک لاکھ سیل ساتھ اسیسمنٹ ہوتی ہے لازمی کون سی بیٹا جو بھی جمع کرائے گا سر تو یہ لازمی اسیسمنٹ ہوگی اس طرح کی نہیں بیٹا لازمی نہیں ہوگی روٹین میں تو بیٹا جو کسی نے جمع کروا دیا وہ ٹھیک ہے آپ کا ڈاکٹر زی ہسپیٹل ہے وہ اتنے پیسے کماتا ہے وہ کہہ دیتا کہ میری پورے سال کی آمدن چار لاکھ روپیہ ہے اس کا آڈٹ اگر نہیں آتا تو جو اس نے ڈیکلیر کیا وہ مان لیا قانون نے اگر اس کا آڈٹ آ گیا تو پھر بیٹا آپ اس کی بینک سٹیٹمنٹ بھی نکالیں گے اس کے کے مالک ہیں ان کا بیٹا لائف سٹائل بھی دیکھیں گے کہ جو انہوں نے اپنے گوشوارے میں شو کیے ہوئے ہیں کیا یہ اس کے لائف سٹائل سے میچ کرتے ہیں یہ بیٹا ہم آگے تفصیل میں جائیں گے میں بات آگے کیونکہ ہم نے کافی دنبی ڈسکیشن کرنی یہ سارا چارٹ میں نے آپ کو سمجھ آ آج میرا یہ ہی کوششن ہے جی بیٹا آپ نے بھی ارس کی کہ پانچ سال تک جو گوشوارے ہیں ہم اس پہ ان سے کوششن کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کے پاس پانچ سال پرانی 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 نکلتی ہے دس سال پرانی جو شو نہیں کی ہو اب بیٹا اچھا سمجھانا چاہ رہا ہوں سارے اپنے ٹیکسیشن کے پروسس کی کہ دپارٹمنٹ بیٹا کہاں سے کام شروع کرتا ہے اور ایک فلو چارٹ بیٹا کیسے چلتا ہے جی جی تین کیو ہاں تو وہ بیٹا ہم اس کو پھر سیکشن وائز آگے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے بیٹا بھی ہمارے پاس خیار ہے پانچ سال کا اس پانچ سال کو ہم نے کلپولیٹ کیسے کرنا وہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیویٹ ہے بلکل ٹھیک ہے پانچ سال کب سے شروع ہوں گے وہ گوشوارہ جیسے فار ایک جیمپل باپ صرف ایک ہنٹ دے دیتا ہوں بیٹا کہ میرا یہ گوشوارہ ہے جون اکیس کی آمدن کا یہ میں دینا ہے میں سپٹمبر اور مالی سال کون سا شروع ہو گیا بائیس کا ٹھیک ہے تو جب مالی سال کلوز ہوگا اس سے اگلے میرے پانچ سال کلکولیٹ ہوں گے اس میں ابھی ہم نہیں جائیں گے لیکن لا کے اندر امنڈمنٹ کا اختیار ہمیں پانچ سال کا ہے یہ موٹی سی چیز آپ نے ذہن میں رکھ ہوگی اچھا اس کے بعد اسیسمنٹ ہوئی امنڈمنٹ ہوئی ٹھیک ہے جی کے طاعت بھیجے گا وہ لا کے اندر موجود ہے کون بھیج سکتا ہے وہ لا کے اندر موجود ہے اس کی سروس کا کیا طریقہ موجود ہے سوری بیٹا وہ بیٹا ریکووری کی کوشش کرے گا ٹیکس پیر جو ہے وہ بیٹا اپیل کرے گا کہاں پہ کرے گا پہلا بیٹا کمیشنر اپیل کا فورم ہے کتنے پیلیڈ میں کرے گا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کمیشنر اپیل کے بعد بیٹا وہ ٹربیونل میں کرے گا ٹربیونل دپارٹمنٹ کا آئی 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 سوری اور کچھ بیٹا یہ پرائیویٹ لائرز سینئرز ہوتے ہیں کچھ لوگ ڈی شریک ہوتے مطلب وہ بطور جج وہاں پہ سرانجام دیتے ہیں ٹربیونل میں وہاں پہ فیصلے جاتے ہیں میک میں کا آفی سر جاتا ہے اس کو ڈی آر کہتے ہیں دپارٹمنٹ ریپریزنٹیٹیو اور ٹیکس پیر بیٹا اپنا وکیل کرتا ریپریونل میں جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد پھر ہائی کوٹ ہے بیٹا اس کے بعد پھر سپریمی کوٹ ہے یہ ایک اپلیٹ فورم جو ہے نا وہ چلیں گے یہ ایک پراسس ہے اچھا اس کے بعد بیٹا ایک ایک پراسس جو ہے دو چیزیں اپنے ذین میں رکھنی ہے ایک اور ایک بیٹا ریجیسٹریشن ہم بیٹا یہ پچھلی کچھ چیزوں کو مٹا رہا ہوں تا کہ بات کلیر ہو جائے یہ بیٹا جہاں تک بات کلیر ہے کافی ٹھیک بیٹا شابش بس میں بیٹا دو کنسیپٹ ہیں وہ بات کر کے تو پھر ہم نے اپنی بات کو آگے کیونکہ میں بیٹا بار بار آپ بیٹا ریکویسٹ کروں آپ نے بیٹا تھوڑا سا پیشنس کا مزہرہ کرنا چلیں گے انشاءاللہ آپ دی کریں گے لیکن کنفیوز نہیں کوئی پیشن ہو تو آپ بلکل پیشن سکتے بلکل کنفیوز ہو کہ اپنا ٹائم جو ہے نا وہ بیٹا ضائع نہیں کر دو جو ہے نا تین او تین امپورٹنٹ سوری کنسیپٹ ہیں تین چیزوں ایک بیٹا ریجیسٹریشن ایسی 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 جو ہے نا وہ ایسی چیزیں غلط تو میں نہیں کہوں گا اخلاقی طور پر جو غیر ضہوری ہیں جن کا بچے کی سوشل مینٹل گروت کے ساتھ اس کے شعور کے لیول کے بہتر کرنے کا اس کی تربیت کے ساتھ جو ایڈوکیشن کے بیسک بیٹا اوبجیکٹیوز ہیں ان کے ساتھ جو چیز میچ ہی نہیں کرتی ایسی بے شمار چیزیں ہم نے پلے پرپ سے لے کے گریڈیویشن تک ڈالی انہیں ڈیفرنٹ کرمائیں بیٹا ہم نے سلیبس میں نہیں ڈالا ہماری پریارٹی ہی بیٹا ٹیکس کولیکشن نہیں ہے یہ بیٹا ریالٹی ہے جس دن یہ پریارٹی بنیں گی تو پھر بیٹا یہ لوگ آستہ آستہ آئیں گے بیٹا جو ہارڈ ارنڈ منی ہے نا بیٹا یہ بڑا مشکل کام میں کسی کی جیب سے ٹیکس نکل وانا ہمارے جیسے ملک میں آنف آج جہاں پہ ہم وہ ریاستی ذمہ داری نہیں سمجھتے یار میں اس ملک میں رہ 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 ہوں میں اس کی آزاد فضاء میں سانس لیتا ہوں بے شمار سہولتے جھوٹی سچی استعمال کرتا ہوں لیکن ہم وہ ٹیکس دینے کیلئے تیار نہیں ہے ڈیو ٹو ملٹیپل ریزن اس بیعث میں جا کے بیٹا ہم اپنے ٹاپک سے نہیں گٹیں گے یہ بیٹا تین کنسیپٹ جو ہے بہت ضروری ہے ریجیسٹریشن ریفنڈ اور ویڈھولڈنگ یہ بیٹا آپ نے سمہ ہوں گے اخبار میں پڑھے ہوں گے ابھی آپ ٹیکس کا قانون پڑھیں گے انشاءاللہ آپ سمجھ گے اس کی بیٹا موٹی سی وضاحت پھر ہم بات کو آگے بڑھا دیں ریجیسٹریشن بیٹا جیسے بتائی میں نیشنل ٹیکس نمبر کے تحت ہوگی ریجیسٹریشن سیلز سیکس سٹی آر این ہوگا انڈیویجولز کا الگ اسسوسییشن آف پرسن کا الگ اس میں دو یا دو سے زیادہ افراد شراکت داری ہوتی ہے کمپنی کی الگ ریجیسٹریشن ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے ریجیسٹریشن کا ہمارا الگ سیکشن ہیں ان کو انشاءاللہ بیٹا وان بی وان ڈسکس کریں گے ریجیسٹریشن سے بات شروع ہوتی انکم ٹیکس میں بھی سیلز ٹیکس میں بھی اور فیڈرل اکسائز ایکٹ میں جب بھی ڈپارٹمنٹ کوئی نوٹس بھیجے گا کسی بھی بندے کو پرائمری سٹیپ ہوگا بیٹا ریجیسٹریشن پھر آپ بہتر سمجھ ہوگے میری اس کو بھی اس کو بھی بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس پیل کی ریجیسٹریشن دیکھی جائے گی اس جو نوٹس دینے والا آفیسر ہے یا وہ دفتر ہے اس کی جورس ڈکشن دیکھی جائے گی مثلا میں سیال کوٹ میں پوسٹ ہوں تو میں سیال کوٹ والے بندے کو نوٹس دے سکتا ہوں میں شفیق صاحب کو نوٹس نہیں دے سکتا یعنی میرے پاس اتنا اندھا اختیار نہیں ہے کہ میں ادھر بیٹھا ہوا پاکستان کے کسی بندے کو بھی نوٹس دے سکتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے ہر مطلب فیلڈ آفسز کی میں نے پہلے بات کی تھی بیٹا اوپر ہیڈ آفس کے نیچے ہمارے نیچے فیلڈ آفس جس کو ہم ریجنل ٹیکس آفس کہتے ہیں ریجنل ٹیکس آفس کی نیچے بھی بیٹا جورس ٹیکشن ہوتی ہے ریونی کی ٹیکس کی دنیاد پر یونٹس بنے ہوتے جیسے سیول انتظام کی جورس ٹیکشن ہے نا کہ یہ تحصیل ہے تحصیل کے اوپر ٹون ہوتا ہے پولیس دپارٹمنٹ میں پولیس کو آپ زیادہ اچھے طریقے سمجھتے ہوں گے ہماری سوسائٹی میں وہ ہماری کمزوری ہے یونی فارم تو وہ بیٹا نیچے سب ڈویجن ہے اوپر ٹون ہے پھر ریجن ہے اس ترتیب ہر دپارٹمنٹ کی بیٹا جورس ٹیکشن ہو تھی ہے یعنی لیگل ایری آف ورکنگ ہے کہ اس نے کس کے اندر رہ کے کام کرنا جیسے باپڑا ہے اس کے سب ڈویجن بنے ہوئے ہیں اوپر ڈویجن بنے ہوئے چیف بیٹھے ایٹ سٹرہ اوپر ایک ہرارکی بنی ہر ڈپارٹمنٹ کی بیٹا تو یہ جورس ٹھیکشن والا آپ دیکھیں گے جی افیسر اپنی جورس ٹھیکشن کے اندر رہے گا جب اس کے آرڈر ہوں گے اس کو دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی جورس ٹھیکشن ہے جس جیسے آپ بیٹا سیول کوٹ کی آگے پھر سیشن کوٹ کی ہائر کوٹ کی وہاں پہ بیٹا وہ سیکشن وائز بھی ہوتی دفعات کی بنیاد پہ سیول جاج درجہ یہ سنے گا درجہ دوم یہ سنے گا سیشن جاج کا یہ اختیار ہے سیشن جاج کا بیٹا یہ اختیار ہے ٹھیک ہے یعنی تیریٹوریل بھی ہے اور اوپر فنکشنل بھی ہے میری بات سمجھ گیا بیٹا جی سب جی بلکل ٹھیک ادھر بھی بیٹا ایسے ہوگا کہیں پہ تیریٹوریل ہوگی کہیں پہ فنکشنل ہوگی تیریٹوریل ہے تو سیال کوٹ کا ایک آفس ہے ہمارا گجرام والے ڈیویجن کے ٹیکس کے دو دفتر ایک ریجنل ٹیکس آفس گجرام والا ہے ایک ریجنل ٹیکس آفس سیال کوٹ ہے یعنی گجرام والا سیول ڈیویجن گجرام والا میں ٹیکس کے دو ریجن ہے ٹھیک ہے اب جو گجرات میں افیسر بیٹھا ہوا ہے وہ سیال کوٹ والے افیسر کو الگ ہے اس کی ڈیویین جو نارو وال میں افیسر بیٹھا ہو ہے اس کے پاس نارو وال کا اختیار ہے سیال کوٹ والے کے پاس سیال کوٹ کا اختیار ہے اب سیال کوٹ میں آگے جورسٹکشن ہے سیال کوٹ میں بیٹا ایک ہزار کمپنی ہے اس کمپنی کو پھر آگے الفہ بیٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کہ جی ای 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 اگلے افیسر کے پاس ہے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جناب لاہور میں بیٹھا ہوا ہے کیوں وہاں پہ بڑی بڑی کمپنی وں تو بیٹا تھوزنڈ کے حساب سے کیسز ہیں تھوزنڈ وہ بیٹا پھر ایک افیسر تو نہیں کر سکتا پاسیبل نہیں ہے نا ان کو دیکھنا اس لیے بیٹا وہاں پہ بڑے شہر میں ٹیکس کے افیسر زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹیکس پیر کی پاپولیشن زیادہ بیٹا ہوتی جو ہمارے درود راز والے مطلب ڈسٹرکس ہیں جیسے ابھی مینہ والی ہے پکھر ہے لودرا ہے خانے وال ہے اس طرح کے ایریاز ہیں جہاں پہ زریعی لوگوں کا زریعہ آمدن ہے تو وہاں پہ اس لیے ٹیکس دپارٹمنٹ کا وہاں پہ اتنا زیادہ مطلب انفورسمنٹ اور اتنی زیادہ پریزنس بھی نہیں ہے حالانکہ یہ غلط ہے اب ہونی چاہیے چھوٹے شہروں میں بھی مطلب لوکل لیول پہ کاف اچھا بزنس ہے لوگوں کا اچھا وہ ایک بات ہے پھر ایک بیٹا ریفانڈ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہونی چاہیے سیلز ٹیکس ریفانڈ اور اکاؤنٹ آفس جب مجھے سیلوی ڈس برس کرتا ہے تو جو سیلوی کا ریٹ گورنمنٹ نے دیا ہوا انہوں نے میرا ٹیکس کا لینا ریمیننگ سیلوی میرے اکاؤنٹ میں بیٹا آجائے تو بیٹا اگر اجازت دیں تو میں پانی پیر ایک منٹ بیٹا بیٹا تو ویڈھولڈنگ بیٹا ہماری جو میچر کولیکشن ہے نا وہ ویڈھولڈنگ کے ذریعے بیٹا آتی ہے ویڈھولڈنگ مطلب ہمارا ایک میجر چنک آف ریبنیو لوگ کلیم بھی کرتے ہیں کہ یار ایف بی آر کیا کرتا ہے یہ تو ویڈھولڈنگ ہو جاتی ہے اس بیٹا ویڈھولڈنگ کو مونیٹر کرنا کبھی اللہ کرے آپ انسپیکٹر بنیں تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی کہ اس کو مونیٹر کرنا کتنا مشکل آپ کے سرکاری ادارے اور پرائیویٹ ادارے بیٹا ویڈھولڈنگ لوگوں کی کاٹ لیتے ہیں اور جمع نہیں کرواتے ہیں سرکاری خزانے میں وہ بیٹا ویڈھولڈنگ ایجنٹ کا ایک لفظ ہوگا انٹم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن ایک سو تریپن کے اندر ویڈھولڈنگ ایجنٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے سیکشن نمبر ٹو میں بھی کہ کچھ مقصود کیٹا گری کے جو ساری صلی اللہ کی آواز کافی کم آ رہی ہے سر اب بیٹا آواز ہوئی بہتر میری جی سر جی جی سر ہاں اچھا بیٹا ویڈھولڈنگ ایجنٹ بیٹا کچھ مقصود پرسنز کو لیگلی طور پر پابند کیا گیا ہے کہ جی آپ ویڈھولڈنگ ایجنٹ ہیں ویڈھولڈنگ ایجنٹ کا یہ مطلب ہوگا کہ جب بھی وہ کوئی خریدو فروخت کرے گا کسی سے ٹھیکے پہ کام کروائے گا کسی ملازم کو تنخواہ دے گا تو اس چیز کے اوپر وہ اتنے پرسن ٹیکس کٹے گا پکیا کی پیمت اس کو کر دے گا اور وہ کٹ کے تو پیسے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو منتلی بیسز پہ اپنی ویڈھولڈنگ سٹیٹمنٹ میں جمع کروائے گا مثلاً فار ایک بڑی بات ہے پہلے بیٹا ابھی ختم ہو گیا ہے آپ بینک میں جاتے تھے جا کے کوئی نکلواتے تھے ففٹی تھوزن سے زیادہ تو آپ بینک آپ کا کٹ لیتا تھا پیسے پوائنٹ سکس پرسنڈ اب بیٹا اس بینک کے تو تھوزنڈز میں ہو سکتا لاکھوں میں کنزیومر ہوں اور ان کی بیٹا ڈیلی کی کتنی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہے اس کو منیٹر کرنا ہے اور وہ انہوں نے آپ کو پھر منتلی وہ ٹیکس بیٹا جمع کروانا ہے ایسے ہی گورنمنٹ امپلائز کا ہے اکاؤنٹ آفس سے جتنے سرکاری محکموں کے ملازمین کو تنخواہیں جا رہے ہیں جن کی وہ سلیب چھے لاکھ سے زیادہ بنتی ہے سالانہ سیلری جب ان کو وہ پیمٹ کرے گا تو وہ ٹیکس کارٹ لیں گے ابھی گورنمنٹ نے پراپٹی کی ریڈیسٹریشن کے اوپر ٹیکس رکھ دیا ہے آپ کوئی زمین خریدیں اگر آپ انٹیون ہولڈر ہیں اے ٹیل پر موجود ہیں تو آپ کو ون پرسنٹ دینا پڑے گا اس کا ایک ٹیکس ہے ایف بی آر کو صوبائی الگ ہے اگر آپ ایٹی ایل پر نہیں ہیں تو آپ کو ٹو پرسنٹ دینا پڑے گا وہ بیٹا جب کوئی بھی فار ایگزمپل ایک منہ نے پچاس لاکھ کی پر اپنی خریدی ہے تو بیٹا اس کے اوپر وہ آپ کلپولیٹ کر لیں دو پرسنٹ کے حساب سے ایک لاکھ روپہ بیٹا ٹیکس بن گیا ایک لاکھ روپے کا اس نے چلان بینک میں جمع کروانا ہے نیشنل بینک میں وہ تحصیل دار نے چیک کرنا ہے اور تحصیل دار نے اس کا انتقال پاس کرتے یہ ایک چھوٹا سا کنسیپٹ ہے ویڈھولڈنگ ٹیکس کا اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے اس کو ہم سمبری انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ یہ مختلف جو ہے نا لیگل پرسنز کو سرکاری کو بھی پرائیوٹ لوگوں کو بھی ویڈھولڈنگ ایجنٹ پنایا گیا ہے وہ مختلف ٹرانزیکشنز کے اوپر انڈر سپیسیفک ریٹ گیون انڈر لا ٹیکس کاٹے گا اور میک میں کچھ جمع کروائے گا وہ ٹیکس میں اپنی ریٹرن میں کلیم کروں گا میں نے وہ لاکھ ہوتے خرید لی زمین میں نے تو میں مطلب میں پینشن جاتا ہوں مجھے کچھ پیسے دے دیتا ہے میں جا کے کہیں سے پلاٹ خرید لیتا ہوں مجھے تو معافی نہیں ہے اور ریجسٹریشن ٹیکس تو میں نے بھی دینا ہے وہ میں اپنی سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن میں بیٹا ریفنڈ میں کلیم کروں گا میں جب اپنی انکم ٹیکس کا گوشوارہ دوں گا تو اس کے اندر بیٹا وہ آئی ایر ایس کے لاغن میں مجھ سے پوچھے گا کہ جی آپ کی کوئی ٹیکس ڈیڈکشن تو نہیں ہے اس سال میں تو میں لکھوں گا کہ میری بھی فلان سیکشن کے تحت تحصیل دار فلان ہے میرا یہ ایک لاکھ روپیہ کٹا ہے لہٰذا مجھے یہ واپس کیا جائے تو اگر میرا وہ آفٹر ویریفکیشن بیٹا وہ لاکھ روپیہ مجھے واپس ریفنڈ ہو جائے مجھے آفٹر ویریفکیشن بیٹا یہ مین ایک فلو چارٹ بیٹا ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے ریجسٹریشن سے یہ آٹھ نو چیزوں کے مین کنسپٹ ہیں مین ایریاز ہیں اس کے اندر اب ہم نے ایک چیز جو ہے نا وہ میس کی ہے وہ ہماری ہے پاور اور ڈیلی جیشن سر یہ ریفنڈ کا دوبارہ بتا دیں جو جی سر ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے جب پیسے کاٹ لیے تو پھر دوبارہ اس کو ریفنڈ کیوں کیا واپس کیوں کیے وہ بیٹا اس کا یہ نا کہ بیٹا وہ بدھولڈنگ سارے بیٹا ساری دنیا میں یہ بدھولڈنگ ٹیکس کا کنسپٹ ہے اس کا بیٹا جو ہیوی لیول کی ٹرانزیکشن ہوٹی ہے اس کے اوپر بیٹا بدھولڈنگ ہوٹی ہے ملنہ مائنر ٹرانزیکشن کے اوپر نہیں ہے مسئلن میں نے جا بزار سے دس بیس پچاس ہزار روپے کی شاپنگ کر لی تو اس کے اوپر میرا دکاندار نہیں ٹیکس کاٹے گا نا مجھے وہ کہے گا کہ پچاس ہزار کی آپ کی شاپنگ ہے تو آپ دو ہزار روپے مجھے ٹیکس بھی نہیں وہ نہیں مانگ گے گا دیکن بیٹا اگر ہیوی ٹرانزیکشن ہے کوئی ایک جیمپل آپ کو مینے پراپٹی کی ریجسٹریشن کی دیئی ہے سوری بیٹا گاڑی کی اچھی اچھی اگزیمپل ہے آپ بیٹا موٹر بھی آئیکن لیتے ہیں اس کی ریجسٹریشن کی اوپر آپ دینا پڑتا ہے آپ وہ ایک گورنمنٹ نے مختلف ٹرانزیکشن کے اوپر رکھا ہوا ہے بہت بڑا سورس ہے آپ کے ریونی وں کا کیونکہ ہمارے ہاں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو گوش وارا ہی نہیں دیتے اس وید ہولڈنگ ٹیکس کی وجہ سے وہ ٹیکس تو دیتے ہیں جب وہ گاڑی خریدتے ہیں تو میری بیٹا بات فالو کریں گے نا ایک بندہ دور دراز کئی بیٹھا ہوا ہے گاڑی بے شمار بندے خرید رہے ہیں ابھی تو بڑا ہیوی کروڑ بیزنس کر رہے ہیں اور وہ گوش وارا دیتے نہیں ہے تو یہ بیٹا وید ہولڈنگ کے بہانے گورنمنٹ کو اس سے کافی زیادہ ریبنی ہو بیٹا آ جاتا ہے تو وہ جو جنون ٹیکس پیر ہے وہ بیٹا اپنا ریفنڈ کلیم کرتا ہے جیسے آپ کے موبائل کے اوپر یہ بھی ایڈیسٹیبل ٹیکس ہے ایک بیٹا سوڑی میں اور اچھا کنسیپٹ آپ لوگوں کے پیسٹن بیٹا اچھے ہیں اسے مجھے تھوڑی سی پوشی ہو رہی ہے سر آہ جی جی بیٹا کریں بات سر یہ جو ریفنڈ ہے یہ تو نہیں دیا جاتا ٹیکس پیئر کو سر یہ جو ریفنڈ ہو رہا ہے ٹیکس پیئر کو یہ ٹیکس ریبیٹ تو نہیں دی جاتی جو ایکٹیو ٹیکس پیئر ہوتا ہے اس کو بہت اچھا بیٹا سندھ سے آئے آش آش میرے بیٹا سندھ کے بڑے اچھے سٹوڈنٹ سے پرانے دوزارہ سولہ والے بیٹ اچھا تو یہ بیٹا بہت اچھا پیسٹن آپ نے پیسٹن بیٹا اس پیسٹن سے بیٹا آپ نے ذین میں رکھنا ہے ایک چھوٹی سی چیز بیٹا آپ کو بتا دوں اس کو بیٹا مٹانے لگاؤ بہت زبردست پیسٹن آپ نے پیسٹا ملے اچھا ایک بیٹا ہوتا ہے اچھا اچھا اپنا مائک بند کر رکائم بیٹا سر آپ کو نہیں کہہ رہا سر ایک سٹوڈن کا مائک کھول ہے تو سکرین چھلی جاتی اچھا اچھا سولی بیٹا یہ بیٹا ایک مینیمم ٹیکس ہوتا ایک کو ہم بیٹا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا فائنل ٹیکس روزی اڈجیسٹیبل کا مطلب بیٹا یہ ہوتا ہے کہ میں نے گاڑی خریدی جو میں ادھر ٹیکس دے رہا ہو نا وہ میری سال سوری بیٹا سال والی آمدنی کے ساتھ اڈجیسٹ ہو نا ہے یعنی میری سال کی آمدنی بیس لاکھ ہے نا تو میرا بیٹا اس کو پر اگر ایک لاکھ روپیہ ٹیکس بنتا ہے اور وہ میں نے ایک لاکھ روپیہ کا پراپٹی خریدتے ہوئے ٹیکس دے دیا ہے تو میں دیا دیا ہے اب میں سرکاری ملازم ہوں میرا پچاس ہزار روپیہ شفیق صاحب کے مہیک میری ایڈجس ٹیبل ہیڈ میں زیادہ کٹوٹی ہو گئی ہے اب بیٹا ایک گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا کہ اگر کسی تعلیمی ادارے کی فیس دو لاکھ روپیہ سالانہ سے زیادہ ہے تو وہ ٹوٹل فیس کے اوپر بیٹا پانچ پرسنٹ ٹیکس بچے سے کٹے گی اور میک میں کو جمع کروائے گا اس سے بیٹا بے شمار میڈیکل کالجز سے ہمیں ٹیکس آنا شروع ہو گیا اس کو دو سو چھتیس آئی ہم کہتے ہیں اچھا اب وہ والدین جو تو والدین بچارے منت مزدوری کر کے کوئی پینشن آیا ہے کوئی سوڈیا بیٹھا بیٹھا ہے پچاس لاکھ روپے تک سلانہ بچوں کی تعلیم پہ خرچا ہو تو یہ چیزیں میٹا میس میچ ہوتی ہیں تو میک میں نے ٹیکس لگایا تو بے شمار میڈیکل کالجز سے وہ ڈیٹا بھی اکٹھا ہو گیا والدین کا کہ ان والدین کے بچے میڈیکل کالجز میں پڑھتے ہیں میک تو یہ بیٹا آہستہ آہستہ چیزیں بیڈھولڈنگ کے ذریعے ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہماری اکانومی کی you got my point پر سرچو ٹیکس پہ نہیں ہوتا وہ انڈیریکٹ ٹیکس تو دے رہا ہوتا نا نہیں وہ بیٹا دے رہا ہوتا یہ بیٹا وہ بیڈھولڈنگ کے ذریعے ہی دے رہا ہوتا لیکن وہ پھر جینوی نہیں دے رہا ہوتا جینوی بیٹا کئی بیشوار لوگ ہیں کہ ان کی جینوی آندری بیٹا بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس لیول کا نہیں دے رہے ہوتی یہ بیٹا یہ بیٹا یہ ایک چیز یہ دو چیز ایک powers اور پھر بچے والے ریبیٹ کے question کی طرف آتے پھر ہمارا time بھی کلون ہو رہا ہے تو یہ بیٹا آپ میری آج یہ سر جینوی ٹیک دیرے ہوتے ہیں جب چیز پر چیز کرتے ہیں بیٹا بیٹا اس کو کائنلی تھوڑی دیر کے لیے question پھر اپنے پاس لوٹ کر لیں میں اپنی یہ پہلے والی بات مکمل کر لوں پھر بیٹا ہم دونوں question address کر لیتے آتا کہ بیٹا بات مکمل نہ رہ جائے کیونکہ ہم نے یہ چارٹ آج مکمل کرنا تھا اب آگے آپ کی قسمت ہے جو بندے ہمیں جائن کریں گے لیکن میں نے بیٹا یہ اپنی طرف سے ایک ناکس سی کوشش کی ہے آپ کو بیسک کنسیپٹ دینے کی کہ اس کو آپ نے بیٹا پڑھنا اس سٹائل سے ہے پھر آپ کو سمجھ آئے گی مزہ بھی آئے گا اگر آپ section cram کرنے کے چکر میں لگیں گے تو پھر وہ آپ کنفیوز زیادہ ہو جائے اچھا یہ بیٹا ہماری last بات کچھ بیٹا section ہیں کہ کس official commissioner کے کیا اختیار آپ ہیں assistant commissioner 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 کے کیا اختیار آپ ہیں inspector کی کیا duty ہے اوپر جو board میں بیٹھا ہوا شیئر man صاحب member صاحب جو headquarter میں بیٹھ ان کے کیا اختیار آپ یہ powers و delegation of powers و و الی بھی ہم نے ڈسکس کرنا بیٹا یہ important ہے بعض دفعہ وہ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ commissioner appeal کی section کے تحت کرتا ہے فیصلہ تو commissioner appeal کی appointment کون کرتا ہے اور کس section کے تحت کرتا ہے tribunal in land revenue tribunal کون بناتا سمجھ گئے تو یہ question یہ بھی بیٹا ذین میں رکھ لیں تو اب ہم دو question آپ نے پوچھ ایک بیٹے نے پوچھا تھا ری فانڈ ری بیٹ کے طور پر تو نہیں ہوتا وہ بیٹا concept ہے exporter کے لیے ری بیٹ والا بیٹا ہم یہاں پہ جو discuss کرتے ہیں ری بیٹا ہوتا ہے انکم ٹیکس کا اور سیلز ٹیکس کا انکم ٹیکس کا لوکل بیزنس کی ہاتھ ہے سیلز ٹیکس کا اکس پورٹر کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ بیٹا ری بیٹ is سمتھنگ ایلس ری فانڈ ایلس ری فانڈ بیٹا ہوتا ہے سیلز ٹیکس میں جیسے آپ نے بنائی چیز آپ سیال کوٹ والی سوری بیٹا سپورٹ کی انڈس ٹیکس ہے گارمنٹ کی ہے اکس پورٹر کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے اب بیٹا اکس پورٹر کا جو ٹیکس نہیں ہے اس نے بیجلی خرید اس کے اوپر اس نے ٹیکس دیا اس نے وہ چیز بنانے کے لیے گارمنٹ اس نے کپڑا خریدا اس کے اوپر بھی اس نے ٹیکس دیا اس نے بیس گاڑیاں رکھی اپنے ملازموں کو پک اینڈ راپ دینے کے لیے اس کے اوپر بھی وہ ان کی ریجسٹریشن کرواتا ہے ان کے اوپر بھی وہ موٹر وی آئیکل ریجسٹریشن ٹیکس دیتا ٹیکس دیتا وہ اب کدھر جائے گا اس کی تو بیٹا کاسٹ بہت بڑھ گئی نا جب کاسٹ بڑھے گی تو انٹرنیشن مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پائے گا تو گورنمنٹ نے اس کو کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ دینے کے لیے ان انٹرنیشن مارکیٹ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اکسپورٹر کو تین ان کنڈیشن کے اوپر ہم ریفانڈ دیں گے وہ بیٹا ہوگا جتنا اس نے سمان بھیجا ہوگا اس کی تیاری میں پروسس میں را مٹیریل کے اوپر جو چیزیں لگی ان کے اوپر جو اس نے بیٹا ان پور ٹیکس دیا نا ٹیکس کو واپس مجھے ہمارا جو سر یعنی جو زیرو ریٹیڈ ایک سپورٹ کرتے ہیں ہاں شاہ شاہ باش میں بیٹا ادھر ہی آنے لگ بیری گو آپ بڑے اچھے بچے ہو بنام تو میں نہیں آپ کا پوچھوں گا اب تو یہ بیٹا جو ہے نا وہ یہ کنسیپٹ ابھی ہم ڈسکس کریں گے آخر میں پانچ منٹ ہم نکالتے ہیں زیرو ریٹیڈ نارمل ریٹ سپلائی ریڈیو سپلائی زیرو ریٹ سپلائی اور اگزیم سپلائی جی سر یہ چار ہوتا ہے اور اینپورٹ ٹیکس بیٹا پہلے بچھے کا اڈریس ہو جائے نا ایک بیٹا ریبیٹ مطلب بیٹا ہے وہ اگز پورٹر کو ویسے گورنمنٹ کنسیشن دے دیتی ہے کہ جنہوں نے ایکسپورٹ کی ہے تو لیازہ ان کو کمپیٹیٹر بنانے کے لیے ہم تین پرشنٹ ریبیٹ دیتے ہیں ٹوٹل ایکسپورٹ کے اوپر وہ ریبیٹ is سمتھنگ ایلس ریفنڈ ایلس ریفنڈ آپ کو بیٹا ملنا ہے آپ کی ڈیڈیکشن کے اوپر ریبیٹ is a policy matter of federal government to facilitate taxpayer to make him or her competitive in international market یہ بیٹا concept ہے اس کا دنیا دی جی بیٹا اب آپ پچھیں وہ جو بچی نے پیچھا questions تھے ہم 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 آخر میں میں ایک بات کرنی ہے اس لئے ہم نے ٹائم نکال 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 ہمارا commercial area ہے تو ہم ان کا سالانہ return by tax جمع کرواتی ہیں تو اگر سر ہم ڈی اے اگر کوئی خزمین خریدتے ہیں فائل وغیرہ اگر وہ دو لاکھ ہم سے لیتے ہیں تو ہم سالانہ کا جو ہم commercial area کا tax جمع کرواتی ہیں تو ان کو بتائیں گے تو return کریں گے اس کی جو فائل بنا رہے ہیں ایم ڈی اے بنا تو سر وہ return کریں گے ہم اگر بتائیں کہ ہم شو سالانہ ٹیکس دیتے ہیں سر ہماری شو سالانہ ٹیکس دیتی ہیں سر شو اوپر بیٹا دو ٹیکس ہے ایک رنٹ کے اوپر ٹیکس لیتا ہے سبھائی ڈپارٹمنٹ ایک سائز ڈپارٹمنٹ اس کو پرابٹی ٹیکس ہم کہتے ہم جی سر پرابٹی ٹیکس دیتی ہم جی ہاں وہ بیٹا الگ دومین ہے وہ اکس دپارٹمنٹ بیٹا وسیل کرتا ہے اس ٹیکس کی گوشوارے میں بیٹا اس کا بینیفٹ نہیں لے سکتے ٹیک سر بیٹا اور کوئی پیسٹن پی آنے لگا ہوں سر ہم کہہ سکتے ہیں سر کہ یہ جو ہمارے انکم ٹیکس میں ایجسٹ ہو جاتا ہے آنجی اس میں بیٹا آپ بلکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی ریٹرن میں ساری شو کرتے کہ میری یہ ڈیڈکشن ہوئی ہے میں نے گاڑی کے اوپر دیا ہے ٹوکن ٹیکس میری موبائل کی ڈیڈکشن ہوئی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس سال میں کوئی پرابٹی پرچیز کی ہے آپ کا بچہ ماشاءاللہ میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے اس کی ٹیکس کی کو ٹوکی ہوئی ہے تو آل ویڈھولڈن ٹیکس ڈیڈکٹیڈ 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 ویڈھولڈن ایجنٹ ویڈ پروائیڈ یو چلان ایک ایویڈنس دے گا ایک ویڈھولڈن ڈیڈکشن سارٹیفکیٹ دے گا رول فارٹی ٹو ہم اس کو ڈیل کرتے ہمارا انکم ڈیڈکس ڈیڈکٹی اس کے تحت وہ آپ کو ایویڈنس دے گا ایویڈ کی اس ایک ٹیویٹی کا میں نے 20 ہزار روکی ٹیکس آپ کا کٹا ہے آپ بیٹا اس کو اپنے جب اپنی ریٹرن دیں گے تو آپ اس کا کریڈٹ بلکل مینشن کریں گے اگر آپ کی آمدن سے آپ کا جو ٹیکس بنتا ہے سلایب کے حساب سے اگر آپ کی آل ریٹرن کے ساتھ کچھ نہیں دینا پڑے سر یہ پوائنٹ دوبارہ پیٹ کیجئے گا ایک آپ کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ایس یہ نا کہ اگر ہماری جو ہے اگر تو وہ کم ہے اور ہمارا جو زیادہ ہے تو ہم اس کو ریفنڈ کریں گے لیکن اگر ہماری جو زیادہ ہم اس میں ایس کروا دیں گے جو ٹیکس بل انکم ہے لیکن یہاں پہ ایک اور کنسیپٹ جو ہمیں بزنس میں فیس کرنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ٹیکس سی زیادہ دی ہے تو اس کو ایس ایس رہتے ہیں ہمارے بیٹا ہوتے ہیں ایک کنسیپٹ ہے اسیس میٹ کنسیپٹ ہے ٹیکس یر کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آپ کا ہون یر کنسیس پنگ آن ٹویلو منت یکم جولائی سے شروع ہوگا اور وہ تیس جون تک چلے گا اب ہم کرنٹ جو ہمارا ٹیکس یر بیٹا چل رہا نا وہ چل رہا ٹیکس یر دو ہزار بائیس چل رہا ٹیکس یر کا جو ٹائٹل ہے نا بیٹا آ رہا تھا لیکن اگر آپ پوچھ رہے ہیں مطلب وہ زیادہ مزا آئے گا یہ چیز کر کے بیٹا ٹیکس یر کا دیکھنا یکم جولائی دو ہزار اکیس سے لے کر جون دو ہزار بائیس تک یہ جو میرا مالی سال ہے جس کو مالی سال دو ہزار اکیس بائیس کہتے ہیں ہم اس کو انکم ٹیکس آرڈیننس کی لینگو ایج میں بیٹا ٹیکس یر دو ہزار بائیس کہیں گے کیا کہیں گے ٹیکس یر دو ٹیکس یر دو ہزار بائیس میری جب بھی فائل کھلے گی میری میری مینز کسی بھی ٹیکس پیر کی گی کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ تو میری بیٹا یکم جولائی دو ہزار اکیس سے لے کر تیس جون دو ہزار بائیس تک میری بیٹا جتنی فیننینشل ٹرانزیکشنز ہیں میری سیلری کی شکل میں میرے بیٹا ایکسپینڈیچرز کی شکل میں میری بیٹا انویسٹمنٹ کی شکل میں میرے بچوں کے تعلیمی اخراجات کی شکل میں میرے فارن ٹریول کی شکل میں میری گاڑی کی ریجسٹریشن کی شکل میں تو اس کا بھی جو میں کمپنی سے بیٹا ڈیڈکشن سارٹیفکیٹ لوں گا دیٹ ویل بی ریلیٹنگ ٹو دس پارٹیکولر ٹیکس یہ اس کے اندر جتنی میری بیٹا ٹرانزیکشن ہوں گی نا ان کا کریڈٹ میں جب میری بیٹا دیکھو نا یہ جو مالی سال کے کلوز ہونے کے نووے دن بعد ریٹرن آپ نے جمع کروانی ہے نووے دن تک یہ ٹائم بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ کی تیس جون کو ٹرانزیکشن ساری کمپلیٹ ہو گئی آپ کا مالی سال کلوز ہو گیا آپ اپنے کھاتے بینکس میں بھی کلیر کر لیے اپنا کلوز ان بیلنس نوٹ کریں اپنے سارے ریکارڈ کو ریکنسائل کریں جولائی کے پہلے ہفتے میں دوسرے میں مہینے میں اگست میں اپنی کاؤنٹ بڑی بڑی سٹیل ملے ہیں وہ بیٹا دس لاکھ یونٹ مہانہ مجھلی استعمال کرتے ہیں ان کا کوئی سات آٹھ نو لاکھ روپیہ صرف اس ایک سیکشن کا دو سو پینتیس کی کٹوٹی ہوتی جو باقی ان کے سیلز ٹیکس کی اور مسلین کی کٹوٹی ہوتی ہے نا ان کا بیٹا اگر دو کروڑ روپیہ بل ہے نا تو اس میں کوئی اسی لاکھ روپیہ ٹیکس ہی ہوتے وہ ایک الگ ڈی بیٹ ہے کون کون سے ٹیکس ہے اس میں ہم نہیں جاتے صرف آپ کو سمجھ رہا ہوں اب بیٹا جو ان کا بلنگ منت جون ہے بلنگ منت جون ہے اگر وہ بل پیڑ جولائی میں ہوا ہے تو اس کا بیٹا کریڈٹ چلا جائے گا اگلے مالی سال میں اس کا کریڈٹ آپ اس کو نہیں دے سکتے اس کے لیے پھر دپارٹمنٹ کیا کرتا ہے کہ اگر ایسی انڈسٹریز جب ری فنڈ کلیم کرتی ہیں یا اپنا وہ ٹیکس دیڈکشن کلیم کرتی ہیں جب بڑی بڑی کمپنیز کو ایڈوانس ٹیکس کے اور وہ نوٹس بیجتے ہیں آخری بیٹا ایک ویسٹن آپ لوگوں نے نوٹ کر لینا ہے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ایڈوانس ٹیکس کیا ہوتا ہے اچھا لاسٹ بات بیٹا کہ جو اس کا پھر وہ دپارٹمنٹ ان سے بیٹا ایک سیٹیفکیٹ کالفار کرتا ہے اسی انڈر سیکشن 176 آف انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت کہ جی آپ ہمیں بتائیں یہ ایکس بائی زی جناب ملک جابر جو ہے نا سٹیل میل ڈس کا اس نے پورے سال میں 235 میں کتنا ٹیکس آپ نے کٹ آ وہ آپ کو ایک سیٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں آپ انہوں بلوں کے ساتھ ٹیلی کر لیتے ہیں and you have to give them credit of only 12 month تیرا کا نہیں دیں گے اگر بیٹا جون کی payment ہوئی ہے جولائی میں تو یہ چلا جائے گا اگلے سال میں تو ہے on payment یہ ہم accounting میں پڑھیں گے آگے کہ cash based accounting ہوتی ہے accrual based accounting ہوتی ہے ہم cash میں جب کرتے ہیں تو وہ count far ہوں گی کچھ چیزیں ہم books میں adjust کرتے جا رہے ہوں تو withholding بیٹا میری جب salary for example میری June کی salary مجھے ملی ہے July کی سال تو close ہو گیا لیکن انہوں نے اپنا 30 June کو account office تو سیلری میری 25 26 کو release ہو چکی تھی انہوں نے اپنی accounting کر لی تھی مجھے جو انہوں نے 30 June کا certificate دیا ہے اس میں انہوں نے میری June کی deduction count کر لی جائے مطلب you got my point sir میرا question ابھی بھی وہیں پہ ہے کہ اگر اس کے financial year کے اندر اس کی taxable income زیادہ ہو جاتی ہے given tax زیادہ ہو جاتا taxable income سے تو جو refund claim کر رہا ہے اس سال کے اندر دارہ پہ کرنے کا پابند ہو گا یا وہ اگلے سال کی جو جو جمع کر جمع اس میں return دے گا نا جیسے 21 کی return دی نہیں اس 21 جون گزر گیا وہ بیٹا جب 21 کی سپٹمبر میں دے گا return تو اگر اس کا 21 کا refund بنتا ہے تو اس کی return کے بعد اس کو refund مل جائے گا بلکل ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہو گیا تینک جی جی تو آخری بیٹا بات یہ بیٹا ہم نے ایک پوائنٹ جو نا سیلز ٹیکس کے وہاں والے سے ہم بات کر رہے تھے بیٹا سیلز ٹیکس جو ہے نا یہ کنزمپشن بیس ٹیکس ہے بڑا انٹرسٹنگ ٹیکس ہے کانون بھی انٹرسٹنگ ہے اس کا آسان بھی ہے تھوڑا کیا فرق ہوتا ہے بیٹا سیلز ٹیکس میں مختلف جتنی کمارڈٹی آپ کی ہو رہی ہیں ان کو مختلف طریقے سے کیا گیا ہے اس کیا گیا کہتے ہیں اب اس وقت تک جو ہے نا وہ ثرٹین شد جو ہے نا وہ آمینڈ ہو چکے آ چکے ہمارے پارٹ آف ایکٹ ہو چکے ان کو ہم بسکس کریں گے ون کیا ہے ٹھ کیا ہے اچھا اب اس میں ایک ہمارا سیکشن چھری ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نارمل جو سیلز ٹیکس کا ریٹ ہے وہ سترہ پرشنٹ ہے جب مارکیٹ میں کوئی چیز بکے گی فار ایک جمپل ہم نے بیوریج کی اگزیمپل دی ایک ہم یہ واش سوپ کی اگزیمپل دے دی لائف بوائی کمپنی مارکیٹ میں سیل کر رہی ہے اس کے اوپر میٹا جو ڈیٹیل پرائیس لکھی ہی ہے اس کے اندر سترہ پرسنٹ ٹیکس شامل ہے وہ سترہ پرسنٹ چارج کرے گا بندے ڈیریکٹ ایف ڈیار کو وہ آئے گا نیچے کنزیمپل پے کرے گا اچھا بیٹا یہ نارمل ریٹ ہے اب کچھ چیزوں کا ریڈیوز ریٹ ہے زیرو ریٹ ہے اور اگزیمپل ہے یہ کنسیپٹ ڈیفرینٹ ہے زیرو ریٹ میں بیٹا یہ ہے کہ اس کا جو پہلے دنیادی چیز انپوٹ ٹیکس اور اوٹ ٹیکس سیگل ٹیکس کی لینگویج میں جو بیٹا پرچیز کے اوپر ٹیکس ہے اس کو انپوٹ ٹیکس کہتے ہیں لائف بو آئے کمپنی نے جب وہ را مٹیریل خریدا ایک ٹن فار ایک لاکھ روپے کا تو اس نے بیٹا اس کے اوپر سترہ پرسنٹ جو ٹیکس دیا ہے اس را مٹیریل کو خریدنے میں تو وہ بیٹا انپوٹ ٹیکس ہے اب اس لاکھ روپے کے را مٹیریل سے اس نے ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا سابن بیٹا بنا کے بیچ دیا مارکیٹ دی تو وہ لاکھ روپے کے اوپر تو پہلے ہی انپوٹ ٹیکس دے چکا سیونٹین پرسنٹ اب جو اوپر اس نے بیس پرسنٹ ویلیو ایڈیشن کی ہے نا یعنی اب وہ ایک سو بیس ایک لاکھ بیس ہزار روپے کے اوپر بیٹا سترہ پرسنٹ ٹیکس آؤٹ پوٹ وصول کرے گا مارکیٹ سے بیٹا مارکیٹ